جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ سے تشبیح نہ دیا کرو جہنم کی آگ بڑی سغط ہے اگر جہنمیوں کو اللہ کبھی جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دینا آقا فرماتے ہیں سارے جہنمی دنیا کی آگ میں آتے ہی آرام کی نیند سو جائیں گے ان کو سکون مل جائے گا ان کو نید آ جائے گی وہ آگ اتنی سخت ہے اتنی سخت آقا فرماتے ہیں دنیا کی آگ کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ گرم کیا ہے اور جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے ستر دفعہ گرم کیا ہے اس کو ستر دفعہ گرم کیا گیا اس کو ایک دفعہ آقا فرماتے ہیں جب دنیا کی آگ کو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ گرم کیا اس کے اندر شدت بہت زیادہ تھی بڑی سخت تھی پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کی آگ کو دو دفعہ سمندر میں ٹھنڈا کیا ہے دو دفعہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے بہکی کے الفاظ ہیں آقا فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت اس دنیا کی آگ کو دو دفعہ سمندر میں ٹھنڈا نانا کرتے تم نے اس سے فیدہ ہی نہیں اٹھانا تھا بڑی سخت تھی تبوے کو رکھتے ہنیا رکھتے ہنیا کو یہ پکلا کے پانی بنا دیتی یہ تو دنیا کی آگے میرے محترم بھائیو اس جہنم کی آگ کو تو ستر دفعہ گرم کیا گیا ہے اور ٹھنڈا ایک دفعہ بھی نہیں کیا گیا اس کی کتنی شدت ہوگی کتنی شدت ہوگی آقا فرماتے ہیں اب تو اس کی شدت کا حلم یہ ہے اگر اللہ رب العزت کبھی پوری دنیا کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے پوری دنیا کو کو بہت بڑے دھماکوں کی صورت نہیں ہے آقا فرماتے ہیں اگر سوئی کے نکے کے برابر اگر اللہ جہنم سے دنیا کی طرف سراغ کر دے پوری دنیا ہی تباہ ہو جائے گی پوری دنیا جل کے راک بن جائے گی اتنی سکت ہے دنیا کی آگ اگر جسم کو لگ جائے ایک دم جسم پھول جاتے ہیں اس طرح جہنمی کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا اس کا بھی جسم ایک دم پھول جائے گا اتنا پھولے گا سیل بخاری کے الفاظ ہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی آدمی کا جسم ایک دم اتنا پھول جائے گا اگر اس کے ایک کندے پہ تیز دوڑنے والے گھوڑے کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ دوڑتا رہے دوڑتا رہے تین دن کے بعد وہ دوسرے کندے تک پھول جائے گا اتنا اس کا جسم پھول جائے گا دنیا کی آگئے نا ہڈی بے اثر نہیں کرتی ہڈی کے اندر ورم نہیں آتا ہڈی نہیں پھولتی لیکن آقا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے زرسل کافری مسلو اہدن جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی ایک دار جو ہے اہد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی دار پھول پھول کے اہد پہاڑ کے برابر بن جائے گی وہ آگ اتنی سکت ہے